الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیژی الانبیائی والموصلین سیژی جنہو مولانا محمد وعلا آلی واصحابی اجمعین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الظلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہدو هذا القرآن فإنه أشد تفضیح من صدور الرجال من الابلسی وقعیان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کرتے ہیں تو قریب آجو محترم حفاظ اکرام عزیز بھائیو آج کا یہ اجتماع معمول کے مطابق رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے حفاظ اکرام کو کچھ ہدایات دینے کے لیے یا جہانی کرانے کے لیے منعقب کیا گیا ہے رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کو رمضان مبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل اللہ علیہ شانہو نے قرآن پاک کے اندر رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور قرآن پاک کی عظمت کو بتانے کے لیے رمضان مبارک کا حوالہ دیا چنانچہ فرمایا شان و رمضان اللذی ہندل فیر قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اس سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلومتی یہ قرآن جیسی حضرت شان کتاب نازل کرنے کے لیے اللہ جللہ شانہو نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا دوسری طرف فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا یعنی شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ اس راق کا اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمانے کے لیے انتخاب کیا یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں ایک خاص عبادت قرآن پاک کے تعلق سے مشروع قرار دی گئی جس کو نماز ترابیہ کہتے ہیں جس میں دو سنتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے ایک بیس رکعات ترابیہ با جماعت ادا کرنا اور دوسرے ترابیہ کے اندر ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ دو مستقل سنتیں ہیں پورے مہینے نمزان مبارک کا چاند ہو جانے سے لے کر عید کی چاند رات سے پہلے تک ہر رات میں بیس رکعات ترابیہ با جماعت ادا کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے اور ترابیہ میں پورے قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے ایک سنت کی ادائیگی سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہو جاتی اس لیے بہت سے لوگ جو چند روز میں قرآن پاک مکمل کر کے اپنے کو آزاد سمجھ لیتے ہیں یہ غلط ہے قرآن مکمل ہو گیا ایک سنت ادا ہو گئی لیکن پورے قرآن پاک کو پورے رمضان ترابیہ پڑھنے کی سنت بہرحال باقی ہے چاہے حافظ اور چاہے غیر حافظ قرآن پاک کے پڑھنے کی کچھ آداب ہیں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہمارے ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو معمول ہے خاصتہ ہوتے جامع اسلامیہ میں حضرت حافظ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور سے اور اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ دورانی تعدہ پڑھا کر حفظ کا آغاز کرائے جاتا ہے اور قرآن یاد کرائے جاتا ہے تجویر کی رعایت کے ساتھ پہلے کے دو چیزیں الگ الگ گواہ کرتی تھیں حفظ کا ایک عمل ہوتا تھا جیسے تیسے قرآن پاک کو یاد کر لیا اور قرآن مستقل ایک فن کے طور پر سکھا جاتا تھا قرآن کو لیکن اب ابتدار سے قرآن پاک کی تصحیح کی جاتی ہے تو جس طرح سبق سناتے وقت اور یاد کرتے وقت قرآن پاک کو تجویر کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ترابی میں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے رفتار تیز ہو لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے صفات لازمہ کا ضرور احتمام کرنا چاہیے غنہ وغیرہ اور مد وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے اسی طرح وقت کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں کم سے کم ایک واو یا ایک یا کی ادائیگی ضروری ہے آلمین یعلمون تعلمون اس کو اس طرح پڑھ کے ختم کرنا یعلمون تعلمون آلمین یعنی یہ یا کی ادائیگی نہیں ہوتی واو کی ادائیگی نہیں ہوتی اسی طرح جہاں علف کا مد ہے قاف اس طریقے سے مآب ایک علف کی ادائیگی کم سے کم ضروری ہے مد قصر مد توسط مد طول تین درجہ ہیں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مد لازم ہے یعنی ایک علف کی ادائیگی ضروری ہے اگر اتنا نہیں کریں گے تو قرآن پاس لاقص رہے گا حفاظ اکرام اس حسنے میں بہت غفلت کرتے ہیں یعنی آیات کے اختتام پر مد کی ادائیگی نہیں ہوتی عالمون تعلمون عالمین تعلمون ہو گیا عالمین ہو گیا عالمین نہیں ہوا تعلمون نہیں ہوا اس کا خیال ہونا چاہیے اسی طریقے سے اتنی تیز رفتاری سے پڑھنا کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے قرآن نماز میں پڑھا جائے تلاوت کی جائے ترامی میں ہو فرد میں ہو رفتار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ ادائیگی ہی نہ ہو حروف کی یہ غلط تھے اور ایسے ہی پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جبکہ قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن قرآن پر لعنک بھیجتا ہے اس لیے حفاظ کرام اس کا خیال رکھے دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو صرف رمضان مبارک کا مشغلہ نہ بنائے اس سے تو خیر رمضان مبارک ہے قرآن کا دور اور قرآن کی طلابت پورے سال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے لئے کوئی الگ سے احتمام نہ کرنا پڑے یقصہ قرآن یاد رہنا چاہیے پورے سال اور جو ہمارے قرآن مفادر کرام ہیں یا تھے اور کا یہی حال کا بہت سے قصے بہت سے واقعہ سننے کہ حفظ کرنے کے بعد مدت تک ترازی پڑھانے کا موقع نہیں ملا لیکن اچانک کھڑا کر دیا گیا تو پارے کی پارا پرانچے چلے گئے کہیں کوئی تشامعہ تک نہیں لگا ہم نے دیکھا حضرت پوانہ قاری صنجیق صاحب باندھی رامت اللہ علیہ بوڑے ہو چکے تھے کمزور تھے میمار رہتے تھے جوگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہو کی خانتہ میں آئے اپنی ترائیوی ختم کر کے آئے تھے ایک ساتھیوں نے تائے کیا کہ آن گھنگر سے ترائیو پروائی جائے گی لیکن ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو پڑھانے انکان کر دیتے لیکن حافظ سے کہہ دی گئے کہ آنگ ترائیوی کے لئے آگے بد بڑھنا چنانچہ عشاء کی نماز ہو گئی سنت پڑھ لی گئی اور ترائیوی پڑھانے کے لئے مسلح کو کوئی دی گیا مولانا ملکہ پیچھے کھڑے تھے وہ سنت پڑھ کر کھڑے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے اللہ علیہ وآلہ کی آوات نہیں آ رہی ہے یہ کیا بات ہے بھئی حضرت ترائیوی آج آپ پڑھائیں گے ارے بھائی بہت تھکا ہوا ہوں نہیں حضرت پڑھا دیجئے یہ جتنا جتنی بشاشت ہو مسلح پر آگئے پوچھے کہاں سے پڑھنا ہے نیت باننے سے پہلے نہیں معلوم ہے کہاں سے پڑھنا ہے بتایا گیا فلاپ والے سے اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد کئی پالے مسلسل پڑھیں چند راکات میں اس کے بعد کہ حبیب کیا آ جاؤ سعیزاد کو بلائے جا آگے انہوں نے پڑھ لیا جب کیوں مولانا صدیق صاحب وہ آتی تھے جن کو رات دن میں ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی تھی تعویز والے ہیں دعا کرانے والے ہیں مدرسے کا مصبقہ معاملات ہیں لیکن قرآن پاک کا شرف تھا میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو نے ایک حدیث پڑھی ہے قرآن پاک کی تو وہی آیت تھیں اس کا میں نے تحجمہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جللہ شاہد نے قرآن کو نادی فرمایا اس میں قرآن نادو کیا گیا ہے حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت سمنایا کہ قرآن کی نگرانی کرتے رہا کرو دیکھ ریکھ کرتے رہو خبر لیتے رہو کیونکہ قرآن سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے جانور اپنی رسی چھوڑا کے بھاگ جاتا ہے جانور باندھو کوشک میں رہے گئے کسی طرح رسی چھوٹے میں بھاگو اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اس لئے نگرانی کرتے رہو اگر مطمئنوں کا بیٹھ جاؤ گے قرآن سینے سے نکل جائے گا کیوں کہ لیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی بھی ہے غیول بھی ہے بینیاز بھی ہے اور بڑی غیرت والی ہے محتاج بن کر قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا اور ذرا سب بینیازی بڑھتیں گے تو اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گا چھین لی جائے گی ہے دولت دوسری بات یہ تھی کہ حفاظ کرام کوئی امامت کرنی ہوتی ہے امام کی کچھ صفات ہوتی ہے ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ترابی کے امام کی کچھ اور صفات ہو پنگانا امام کے لئے کچھ اور صفات امامت پانا نماز میں بہت اہم منصب ہے مصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام تمام نمازیوں کی نماز کا زامن ہوتا ہے سب کی نماز اس کے نماز کے اندر رہتی ہے امام کے نماز اگر فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہوگی امام کی نماز کمزور ہوگی تو سب کی نماز کمزور ہوگی کیونکہ پوری جماعت کی نماز ایک نماز ہے اس لیے حافظ کو قرآن پاک کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سال نماز پنجگانہ مسجد میں باجمات احتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے ایسے تمام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو آدمی کی سطاہت عدالت اور اس کی نیکی کے اوپر دھبا ڈالتے ہیں آج کل موبائل کے زمانہ آپ ہوگیا ہے موبائل میں فلمیں رہتی ہیں ویڈیو رہتی ہیں پسانی کیا کیا گلہ دکھتے بھری ہوتی ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں بڑے سائز تو موبائل رکھا ہوا ہے تو اگر بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو اگر کوئی فلے ہوئے فلم دیکھ رہا ہو سانیمہ گھر پر یا ٹی وی کے اوپر اس میں امام مرائنگے آپ پھئی یہ امام کے لائم نہیں ہے تو فلمیں دیکھتا ہے تو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے تو محمد کے لائم ہوگا؟ اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن خود تو جانتا ہے اس لئے جب اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی قرآن کی دولت جئے تو قرآن کی عظمت کبھی خیال کریں یا نگاہ جسے قرآن پاک کو دیکھائے یا زبان جسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پاک صاف رکھیں نمازوں کا احتمام کریں گندے الفاظ زبان کرنا ہے گالی زبان کرنا ہے چھوٹ نہ بولیں نگاہوں کی حفاظت کریں جماعت کا احتمام کریں اور اس کی حفاظت کے لئے جو جیسے آسانسہ اور ذمہ دار تفتیب بنائیں دور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں ترابی اپنی مکمل ہونے کے پہلے بھی اور ترابی مکمل ہونے کے بعد بھی دور کا احتمام ہونا چاہیے جیسی جوڑی بنا دی جاؤ اس کے احتمام سے اور کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ایک تو خود اپنا قرآن محفوظ ہوگا مضبوط ہوگا دوسرے جس سانسی کے ساتھ جوڑ کریں گے اس کے معابد بنے گا اس کے مددگار بنے گا اس نے کسی طرح پر سفتی اور ڈھیل نہیں ہوگی چاہیے نمضان شریف میں میں نے کہا امامت کی ذمہ داری بھی ہے اور حافظ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے پانچوں وقت کے نماز فجر سمیت باجہ مارک محفوظیت کے اندر ادا کرنا چاہیے نماز میں تاجیلِ ارکان کا بھی خیال بکھتے ہیں روکو سجدہ اتنا تیخ نہ کریں کہ نماز ناقص ہو جائے بہت مشہور روایے تھے حضرت ایک صحابی خلا جلد راکھے رضی اللہ مسجد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک کنارے کھڑے گئے ججگل کی دور کا اعتماد ادا کی آتر حضور سے سلام کیا سلام علیکم ورحمت اللہ آج فرمہ اللہ علیکم ورحمت اللہ جا پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ گھر گئے پھر انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی پھر آکر سلام کیا پھر آپ نے جواب کیا پھر فرمائے کن فصل لفائن کلم تسلی جا پھر سے نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی تم نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسی ہی جانتا ہوں تو آپ نے انہوں کو نماز کا طریقہ بتائے کہ جب کھڑے ہو اتمنان سے کھڑے ہو قیام اتمنان سے کرو دلت اتمنان سے کرو رکو اتمنان سے کرو رکو سے اڑھ کر سیدھے اتمنان سے کھڑے ہو سجدہ اتمنان سے کرو یعنی صاف سب کچھ تھا لیکن نماز میں اتمنان نہیں تھا اعتدال نہیں تھا اعتدال بہت ضروری ہے نماز ترابی ہو یا پنجگانہ نماز ہو چا سنت ہو چا نفل ہو اتنا اعتدال ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے تحجد وغیرہ کی نماز ہوتی آگے لنبے لنبے قیام کرتا ہے لنبا رکھ سجدہ کرتا ہے ترامی میں اتنا لنبا نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم رکو کے اندر اتنان کا تین مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پورا ہو جانا چاہیے اسی طرح تحیات کے اندر میں پورا ہونا چاہیے تحیات اندروں شریف پورا ہو چاہے دعا لمبی نہ پڑھ کر مقتصد پڑھ لیں اگر ربنا اتنا فدہ دنیا حسن وفلاء کرتی حسن اتنا عذاب اندار بھی پڑھ لیں گے رب اغفر ورحم وانتا خیر اندرہ حیمی نہیں پڑھ لیں گے ربی جللی اقیم الصلاة پڑھ لیں گے اللہ اپنی ظلم تنفسی پڑھ لیں گے دروں شریف کے بعد کی دعا میں بڑی گنجائش لیکن کوئی نہ کوئی دعا ہونی چاہیے اسی طرح عام طورت غفاء دعا سنہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اپنی الحمدللہ رب العالمین سب ملا کر دس ترزیحے میں اگر ایک ایک منٹ بھی لگے گا دس منٹ کا اضافہ ہوتا اس کے بعد کیا کرنا ہے سو نہیں تو ہے آرامی تو کرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھنے کے لئے نماز کے جو سنتیں ان کو تو ادا کریں دعا سنہ کا پڑھنا سنت ہے کی نہیں ہے ایک سنت چھوڑے گی تو نماز میں نقص آئے گی کہ نہیں آئے میں ہی نہیں کہا تھا کہ بہت اتنا نماز کے پڑھیں کہ نماز کے لئے بوجھ ہو جائے لیکن تو لازمی تاجیل یا ارکانے کو ہونا چاہیے تین مرتبہ سبحان رب العظیم رکو میں ہو جائے تین مرتبہ سبحان رب العالی سجدے میں ہو جائے رکو اٹھے تو اتنا کھڑے ہو کہ بالکل سیدھے ہو جائے تھی سجدے میں جائے سجدے سوڑ کر اتنا کھڑے کوئی دوسرے سجدے میں جائے یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کا سامنے بیان کیا